مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ کمم مسلوہو فی الظلمات کیا یہ معنی اس شخص کے ہیں جو ابھی تک اندھیروں میں ہیں ابو جہل لے سب خارج منہاں نکلنے والا نہیں ہے وہ ایسے جزیرت العرب کے اندر عمر اور ابو جہل برابر سمجھے جاتے تھے حضرت حمزہ تیس پہلوانوں کے برابر ہوتے تھے تیس پہلوانوں سے اکیلے حمزہ لڑتے تھے اور حضرت عمر بیس کے برابر اور علی دس کے برابر تھے بقیہ صحابہ ایک دس اور ایک دو جیسے آیت میں اسی طرح ابو جہل بھی بہت ذلقوت مشہور تھا تو اس لئے حضرت عمر پر جب رحمت نازل ہوئی ایمان لائے تو اس کا ذد جو تھا ابو جہل وہ کفر پر ہی رہا اور حضرت کی دعا میں دونوں ذکر ہوئے تھے جو آپ نے منگل کے دن زہر کے بعد فرمائی مولانا عبدالحیل اکنوید فوائد البحیع میں لکھا ہے قبولیت کی گڑیوں میں سے منگل کا دن زہر سے اثر تک دعاوں کے قبولیت کا وقت ہے اور بدھ کے دن صبح چاش کے وقت دعا قبول ہو گئی ایک ہی دن گزر رہی ہے بس عادرت عمر ایمان لائے تو دعا میں آپ نے کہا تھا کہ خدایہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب میں سے ایک کو تو ایمان دے رہے ہیں حضرت کو عالم تقدیر سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں نہیں مسلمانوں میں ایک ہوگا تو جب نبی کو معلوم ہو جاتا ہے پھر اسی طرح عدد کی دعا کرتے ہیں کہ خدایہ دونوں نہیں تو ایک کو تو ایمان دے رہے اور ان میں عمر بہت سخت تھا کیونکہ عمر رضی اللہ عنہو گھر گھر چلتا تھا اور جس پہ شک ہوا کہ اس نے ایمان لائے اس کے پھٹائی لگا جائے تھے عوال تفسیری واقعہ آپ نے سنا پڑا ہے اور شبلی نومانی موررح نے کتاب لکی الحاروق بہترین کتاب ہے حضرت عمر پر مسانید لکھے گئے ہیں مسند عمر ابن الحطاب موجود ہے یا رب آیا وہ جو تھا مرہ ہوا پسندے اس کو زندگی دی اور کر دیا اس کو نور چل رہا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں مانن اس شخص کے ہیں مانن اس شخص کے جس کی مثال ہے فی الظلمات اندھیروں میں لے سب خارج منہ نئی نکلنے والا اس سے یوں خوبصورت دکھایا گیا کافروں کو وہ جو عمل کرتے تھے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اور وہ جانتے تک نہیں شعور ادنا فاہم کو کہتے ہیں ادنا فاہم وَإِذَا جَعَدْهُمْ آَيَةٌ اسلام کا موجزہ نارِ نمرود کا گلگلزار ہونا اور اسماعیل علیہ السلام وَإِسْحَاق کے موجزات چھرے کے نیچے نہ کٹنا اور ان کے بدلے میں جنتی میرنڈے کا آنا اور یعقوب علیہ السلام کا موجزہ ان کی بینائی کا اٹھائیس سال بعد بہال ہونا اور بھی بہت ہو اور یعصف علیہ السلام کا موجزہ سلطنت مصر کو قاتصالی سے بچانا اور یونس علیہ السلام کا موجزہ دریاں میں محفوظ رہنا مجلی کے پیٹھ میں پہنچنا اور ایک بار پھر سلامت کنارے پر آنا اور موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزات دیئے گئے تھے آیات مفصلات ان میں خاص کر ید بیضا ہاتھ گریبان میں ترکی ہوں کیا چمک رہا ہے اور لاتھی نیچے ڈالی اجدہا بن گئے یہ دو بڑے موجزات اور ہمارے پیغمبر کے انگنت موجزات خاص کر میراج خاص کر آیات بینات کا نزول اور قرآن کا قیامت تک محفوظ ہونا اور تھوڑے سے عرصے میں پورے جزیرے اور دنیا کو فتح کرنا اور قابل ترین جبات ایمان و عمل کی آخر نگرانی میں تیار ہونا صحابہ کی اور یوں ہم نے پیدا کیے ہر بستی میں اکابر جرائم پیش لیمکرو فی ماما امکرون اللہ بیانفصہ مایشورون فیضا جاتو مایتن جباتی ان کے پاس موجزہ کوئی نشانیہ کی ہے قالو لن نومنا کہتے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نغتا مسلمہ اوتی رسول اللہ کیا تک کہ ہم کو بھی دیا جائے جیسے دیا گیا اور پیغمبروں کو خدا کے اللہ عالمو ہے سوی اجالو رسالتا اللہ جانتے ہیں جہاں دے وہ رسالت کی اس کی بردی ہے سیسیب اللہ دینا جرمو ہن قریب پہنچے گا جرائم پیشہوں کو صغار الزلت انداللہ اللہ کیا وعذاب شدید اور سخت عذاب بمکانو یمکرون بودے سازش کرنے کے فمجرد اللہ پس جس کے بارے میرادہ کرے اللہ ایہ دیا کہ اس کو ادایت دے یا شراخ صدرہو لیل اسلام کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے ایک شخص جب دین کے قریب آتا ہے تو پہلا اعنام یہ ملتا ہے کہ اس کا سینہ آروہ کھولا رہتا ہے شک ختم سوالات ختم اعتراضات ختم اپنا بن کر کے بیٹھا رہتے ہیں ہم حیران ہوتے دور دراز رہنے والے بھائی ملتے ہیں یہ رجی آپ سے ایک بات پوچھتی ہیں اب بات ایسی ہوگی جو بتانے کی نہیں ہوگی اور وہ طلبان جو اولا سے دور حدیث تک ہمہ وقت ساتھ رہتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھنا ہے کیوں؟ یشرح ایہ دیہو یشرح صدرہو لیل اسلام ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے حضی عبداللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے کہ قرب سے علوم مضبوط ہوتے ہیں بہت سے علم میں دوری واقع ہوتی ہیں لوگ اس لئے اپنے بزرگوں کے قریب آتے ہیں بالمشافہ ملاقات کرتے ہیں سنتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں تاکہ درمیان کے وسائط ختم ہو جائے علم اتصال کا مضبوط ہوتا ہے علم ذرائع کا کمزور ہوتا ہے پس جس کے بارے میں ارادہ کرے اللہ کہ اسے ادایت دیکھ کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یوسیع قلبہ لیلتوحید والایمان یوسیع قلبہ لیلتوحید والایمان ایہ دیا یشرا ابن عباس کے لیے کھول دیتا ہے اس کا دل توحید و ایمان کے لیے وہ ہوا ظاہر اللہ آپ سے پوچھا گیا بہترین اقل مند مومن کون ہے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرنے اور آپ نے آیت پڑھی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَا یَشْرَخْ صَدْرَهُ لِلِسْلَامِ تو صحابہ نے پوچھا سینہ کیسے کلتا ہے قَالَ نُورٌ يُقْزَفُ فِيهِ ایک نور اس کے دل میں اتارا جاتا ہے فَيَنْ شَرِحُ لَهُ اس نور کی وجہ سے سینہ منشرح ہوتا ہے پوچھا گیا اس کی کوئی نشانی ہے فرمایا الْعِنَابَتِ الْعَدَارِ الْقُلُودِ جنت کی طرف جکاؤ وَالتَجَافِ اَدْدَارِ الْغُرُورِ دنیا سے دوری وَالْاستَعْدَادِ لِلْمَوتِ قَبْلَ لِقَاحِ الْمَوتِ موت سے پہلے پہلے تیاری کرنا تفسیر مدارک پس جس کے بارے میں ارادہ کرے اللہ ایہ دیا تو اسے ہدایت دے یا شرخ صدرہ علیہ السلام کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے وَالْاستَعْدَارِ الْقُلُودِ وَالْاستَعْدَارِ الْقُلُودِ وَالْاستَعْدَارِ الْرِجْسَ عَلَى الْلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ یوں ڈالتا ہے اللہ جنگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے وَالَا سِرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَا اور یہ راستہ پہلے رب کا سیدھا ہے حَدْفَسْتَعْدَارِ الْعَيَاتِ وَاللَّهِ ان کا خیر خواہ ہے بِمَا كَانُ يَعْمَلُونَ بَسَبَبِ ان کے آمال کے وَيُوْمِ اَخْشُرُهُمْ جَمِعَى جس دن اللہ اکٹھے کرے گا ان سب کو اعلان ہوگا یا معاشر الجنی اے جننات کے جمگٹے قَدْ اس تَقْسَرْتُمْ مِنَ الْعِنس تم نے بہت بحقائت ہے انسانوں کو ترہ ترہ سے ان کو ورگل آیا او جی اثرات ہے او جی وہ تاویز ہو گئے او جی میرے آزام میں درد ہے میری بچی بھی بیمار رہتی ہے میرا خان بھی اچھا نہیں کماتا ہے بس یہ سب جننات اور جادو کا کام ہو گیا اور دنیا میں ایسا جادوگر ہے اور وہ بغیرک بوش اور بلیئر کو نہیں بانتا جتنے پیس سے بس کچھ آئیے مجھ سے لے لے اوہ جادوگر اپنی روٹی نہیں کما سکتا ہے وہ تیرے ہاتھوں میں درد لائے گا کمزور ایمان سب شرک اور دنیا دی بیماریوں کی جڑ ہے کمزور ایمان اور اگر آپ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تو کہتے یہ جانتا ہی نہیں آپ ان کو کہے کہ اچھا درد ہے درد اور بڑھے گا نیند میں آپ کو آ رہی ہے آج کے بعد نہیں آئیں گی کیونکہ جادوی انتہا پہ پہنچ گئے اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑا مولوی ہے بڑا زبردست ہے اور اگر آپ نے کہا سب شیطانی خیالات ہیں جھوٹ ہیں بے بنیاد باتیں ہیں اور آپ یہ عامال نیک کرے اور اللہ پر بروسہ کرے تو بس یہ کام صحیح نہیں ہے پھر شو مارکیٹ میں وہاں باگیچے کے پاس اندر کوئی مندر کوئی زاکر کوئی شاغر اس کی پیجے پڑھائے گی سب جھوٹ یہ دیکھو جھر قرآن پاک کو اور پہنچ گئے ہم اس مدت تک جو آپ نے مقرر کی تھی ہمارے لئے دنیا میں ہم ایک دوسرے سے کام لیتے تھے اور دنیا کی زندگی ہماری پھولی ہو گئی قال اللہ کہے گا خالدی نفیہ میں شو اس میں رہو گے اللہ ماشاءاللہ مگر جو اللہ چاہے اب عامل کیا کرے گا دو کیل لے آئے چار بال لے آئے اور سر کے پچھلے اسے کے بال چوری ہو گئی جی اچھا جی انڈہ لے آئے انڈہ لے آئے کاغذ میں اللہ پیٹا کہا اس کو نیچے دبائے سارا ذہنی دباؤ کبھی کبھی چیز ویسے ہی مل جاتی چوری نکلا دی ہے تو دیکھو انڈے نے کام کر لیا اور تمام وہ باتیں جس سے ذہن پر دباؤ بڑھتا ہے وہ پیدا کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں اثر ہوتا نہیں یقینا نقصانات بھی لوگ پہنچاتے ہیں کبھی پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن میرا کہنہ یہ کہ توقل علی اللہ اور توحید کا عقیدہ مضبوط رکھو مخلوق سے کم ڈرہ کرو انشاءاللہ مخفوظ رہیں گے خدا کی قسم یہ دھندے جتنا مجھے معلوم ہیں مصر کا کالا جادو اور بنگال کے سارے اور ملکان کے اکٹھے ہو جائے میرے چپل پر ہی پہنچتے ہیں وہ کہہ جائے ان کو کیا پہتا ہے لیکن یہ سب گوبر ہے اور لید ہے گن ہے اور نجاست ہے خدا کی قسم فرض نماز کے بعد جو یہاں سے دفتر تک جاتے ہوئے ہیں تو کرسی پڑھتا ہوں آسمان و زمین کے خزانے کھل جاتے ہیں جنات کو اللہ ایسے پکڑ کر میرے ہاتھ میں دیتا ہے مارو کتنی لڑیے مارو اور وہ معافیہ مان مان کر روتے ہیں نہ میں عامل ہوں نہ میں عمل کرتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے توحید کی برکت اور وہ سب سیاہ علوم گندے مجھے پتہ ہے کہ گندے ہو تو وہ بلکہ ان کے قریب ہونے سے بھی انسان کا لباس گندہ ہو جائے دور رہے ہیں ان سے ایک شخص کو جن آتے تھے مجھے کسی نے کہا کہ خلان جگہ چترالی پیر بنا ہوا ہے اس کے پاس لے جاؤ ہم لے گئے محترم مولانا قاری مفتح اللہ کے خواہش کی کہ ملتے ہیں وہ کالی کمیس و کالی شلوار پینا ہوا بڑا پیر بابا بنا ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا گلاس دم کیا ایسا دیکھا ایسا دیکھا یہ چوف کیا نا تو اس پر جن آ گیا وہ جن آیا اس کو اٹھا اٹھا کے پٹھا ہمارے بیمار میں نے اس کو کہا اس کو اتار سکتے ہیں اتر جائے گا مغرب کی نماز ہو گئی اوابین ہو گئے سارے لوگ غریب آئے چلے گئے یہ شیفالدیس کا منزل پڑ پڑ کے اس کے موں میں رال ختم ہو گیا میں نے کہا تیرے عمل کا فائدہ کب ہو گئے بھدو میں نے اسے ہاتھ سے پکڑایا اس جنی مریض کو اور میں نے جن سے کہا ہٹتا ہے نہیں اس نے کہا ابھی ہٹتا میں نے کہا ہند آیا تو تیری خیر نے کہا بس وعدہ ہے وہ جو گیا ہے ہاتھ تک نہیں ہے اور یہ پیرانی پیر بنہ ہوا ہے قضابونہ شر قضابونہ شر ایک لمحے کے لیے ایک رتی کمالے میں موجود ہے کچھ بھی نہیں جننات بھی ان کو جانتے ہیں کہ یہ بے غیرت ہے اور ان میں کوئی کمال لگی ہے جننات ایمان کو مانتے ہیں عجیب بات ہے تقوے سے ایسا ڈرتے ہیں جتنا دنیا کا متقی ہوگا اتنا اس سے خوفزد رہتے ہیں قرآن مجید سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو حضرت سلیمان کی بات نہ مانے اس کو تکلیف ہو جائے گی تو میں نے جن سے پوچھے کیا تکلیف ہوتی ہے کہا ہمارے ہڈیوں میں سورا ہو جائے گی اس کا علاج ہی نہیں تو کہا اس لیے سلیمان کا نام آنے کے بعد میں ہم پیچھے ہڑ دے اللہ نے فرمایا دو زیادہ تمہارا ٹھکانہ ہے خالدین افیہو ہمیشہ اس میں رہو گے اللہ ما شاء اللہ مغرب جو اللہ چاہے انہ ربک حاکیم علی وَقَذَلِكَ نُولِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَوْ یوں ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر بمعکامی افسیبون بل بسے ان کے غلط کمانے کے غلط عمل کرنے یا مَاشَرَ الْجِنِّ وَالْإِلْسِ جِن اور اس کے جم گھٹے عَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ کیا آئے نہیں تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے یا قُسْتُونَ عَلَيْكُمْ آیا تھی جو پڑھ رہے تھے تم پر اماری آئے تھے وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَائِوْمِكُمْ حَاذَا اور ڈراتے تھے تم کو آج کے دن کے ملنے سے قیامت کے دن سے قَالُوا شَهِدْنَا الْاَنفُسِنَا اور انہیں کہا ہم گوائی دیتے اپنے بارے میں وَغَرَّتُهُمْ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کے زندگی نے وَشَهِدُوا الْاَنفُسِنَا لَا اُنْكَانُوا كَافِرِينَ اور وہ گوائی دی رہے تھے اپنے خلاف کے واقعیے کافر تھے ذَلِقَ عَلَّمْ يَقُرْ رَبُكَ مُحْلِقَ الْقُرَى بِظُلْمِنَ اس لیے کہ نہیں ہے تیرے رب کے حلاق کر دے ملکوں کو بِظُلْمِن ظُلْمْ کر کے وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَوَاكِلُونَ بِقَبْرُونَ نہیں سب کو ہدایت کا سامان پورا جائے گا جب وہ ہدایت کے سامان پر عمل نہ کریں پھر اتمام حجت ہو کر ان کی گرفت ہو جائے گی وَلِكُلِّ الْدَرَجَةُم مِمَّا عَمِلُونَ اور سب کے درجے ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں ہر شخص کا درجہ ہے عامال کے اعتبار سے اللہ ہو اکبر وَوَا رَبُّكَ بِقَافِلِنَ اَمَّا يَعْمَلُونَ نہیں ہے تیرے رب خبر جو عمل کرتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُزُ الرَّحْمَةِ تیرے رب غنی ہے اور رحمت والا اِيَشَا يُزْحِبْكُمْ چَائے ختم کردے تم کو فَيَسْتَخْلِفْ مِمْبَادِكُمْ مَائِشَا لے آئے تمہارے بعد وہ جو چاہے کما انشاکم منظوریت قومِ ناخری جیسے پیدا کیے تم کو اور قوموں کی اولاد تم بھی تو کسی کے بعد آئے ہوں تمہارے بعد بھی آئیں گے اِنَّمَا تُوَدُونَ لَآَاد بے شب جو تم سے وعدے ہیں ہو کے رہیں گے وَمَانْتُمْ بِمُوجِزِينَ تم بے بس کرنے والے نہیں قُلْ يَا قُومِ مَلُولَ مَتْحِانَتِكُمْ آپ فرمائیے اے لوگو عمل کرو اپنی جگہ اِنِّي آمِل میں بھی عمل کر رہا ہوں فَسَوْفَطَالَمُونَ پسند قریب جان لوگے ایسا عمل کرو کہ جو تیرے مقابلے پہ آئے وہ پاش پاش ذرہ ذرہ ہو جائے ایسے عمل کرو مردانہ عمل کرو اپنے اللہ سے بنگل بضبوط رکھو اس میں کمی بلکل نہ کرو فَسَوْفَطَالَمُونَ پسند قریب جان لوگے مَنْ تَقُونُ لَهُ آقِبَةُ الدَّارِ کہ کس کے لیے ہیں انجام آخرت کا اِنَّهُ لَعِفْلِهُ الظَّالِمُونَ بے شخص ظالم کامیاب نہیں ہوں گے وَجَعَلُوْهُ لِلَّهُ ایک شرکی مثال شرکی فیلی وَجَعَلُوْهُ لِلَّهُ اور انہیں مقرر کی اللہ کے لیے مِمْمَا اس میں سے زرعہ جو اس نے پیدا کیا مِنَ الْحَرْسِ وَلَا نَعَمِ کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے نصیباً حصہ یہ کیاریاں ہیں یہ دو کیاریاں فلاں بابے کی ہیں یہ گیاروی ہے یہ دودھ ہے ان کا ایک حصہ فلاں درگاہ کا ہے اور یہ مویشی یہ بکرہ یہ فلاں مندر فلاں مذار فلاں درگاہ کو نظر ہے فَقَالُوْهُ بس کہتے ہیں حَاذَا لِلَّهُ یہ ایک تو اللہ کا ہے یہ زکاة دے گی ہے بِزْعَمِهِمْ ان کے خیال میں وَحَاذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ دوسرا ہمارے معبودوں کا ہے درگاہوں کا مذارات فَمَا كَالَلِشُرَكَائِنَا پس جو حصہ ان کی درگاہوں کے نام ہوا فَلَا يَسْلُوْهِ الْا اللَّهُ پس وہ نہیں مل سکتا ہے اللہ والے حصے میں یاد رکھنا بابا بہت زوراور ہے بیڑا غر کرسی خبردار کے اس کا حصہ ادھر چلا گیا اے تار بھی گیا تو بابا معاف ہی نہیں کرتا ہے بابا بغداد میں دفنے اور اس کی جہدار پنجاب میں اس ارد میں بٹ گئی اسی کو تو شر کہہ دے وَمَا كَانَ لِلَّهُ اور جو حصہ خدا کا ہے فَحُوَ يَسْلُ الْا شُرَكَائِنَا وہ مل سکتا ہے ان کے شریک وہ خدا غری ہیں خدا کو کچھ نہیں چاہیے خدا کا اس سعید ردو خیر ہے خبردار کے بابے کا ہوا سَا أَمَا يَحْكُمُونَ کیا بُرَا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں غلط فیصلے ہیں وَقَذَالِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اور یوں خوبصورت دکھایا بہت سارے مشریکین کو قتل اولادِہم اولاد کو قتل کرنا شرکاؤہم ان کے مندروں نے ان کے گھتڑوں نے ان کے درگاؤں نے اپنے بیٹے کو لے جا کے فلا مزار پر زبق کیا لِيُرُدُوْهُمْ لِيُرُدُوْهُمْ کہ حلاق کریں ان کو وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ حلق مل کریں ان پر ان کا دین کتنے لوگ ایسے ہوئے اللہ اکبر کہ اپنے بیٹے کو لے جا کے درگاؤں پر کار دی یہ بابا نے مجھے رات کو خواب میں کہا ہے وَلَوْ شَعَ اَمَا فَالُوْوْا وَلَوْ شَعَّ اللَّوْا میں ہم ان کے خیال میں کہ تجھے کیس کا دودھ گھر کے باہر کوئی نہیں کھا سکتا فلاں رسم کا کھانا باہر نہیں جا سکتا قسم قسم رسوم اور گندے عمال شرکیا وَعَنَعَامُنُ وَرْكُتْ مَوَيشِيَائِ خُرِّمَتْ زُهُونُ رُحَان کہ حرام کر دی گئی ہے ان کی سواری ان پہ بیٹھنا نہیں ہے فلاں کے نام کی نیاز ہے وَعَنَعَامُنُ اور کچھ مویشیاں لَاِذْكُرُونَ اسم اللہِ عَلَيْهَا لیتے نہیں اللہ کا نام ان پر افتران علی جھوٹ گھڑ کر خدا کے نام پر سیجزی ہی من قریب سزا دے گئے ان کو بیوہ کانوی افترون جو یہ جھوٹ گھڑتے ہیں وَقَالُوا اور کہتے ہیں مَا فِي بُتُونِ حَذِي لَنَا جو کچھ پیٹوں میں ہیں اس مویشیوں کے خالصت اللی ذکور نہ صرف ہمارے مردوں کے لیے وَمُحَرَّمُ لَلَا زُوَاجِنَا اور وہ نہیں کھا سکتے ہماری عورتیں وَإِيَكُن مَیْتَتَن اور اگر بچہ پیدا ہوا مرہ ہوا فَهُمْ فِيهِ شُرَاكَان بس مردوں اور عورتیں سب مل کے کھائیں گے سیجزی ہیم وصفہوں ان قریب سزا دے گئے ان کے بولے کی یہ غلط جو بولنا ہے اِنَّهُ حَكِيمُ نَعِلِيم بے شک اللہ حکمت و علم والے ہیں قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کی اپنی اولاد صفہم نہ سمجھی میں بغیر علم بغیر علم کے وَحَرَّمُ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور انہوں نے حرام جانا وجود دیا تھا ان کو اللہ نے افترانا للہ جھوٹ گڑھ کر اور خدا پر قَدْ دَلُوا وہ بہگ گئے وَمَا كَانُوا مُحْتَدِين اور وہ نہ ہوئے ہدایتِ آفتا وَحُوَ الَّذِي اللَّهُ وَوَهِ انشا جَدْنَاتِ مَا رُوشَات جس نے پیدا فرمائے باغات چھتوں پر چڑھنے والے انگور کی بینی اوپر چڑھ جاتی ہے وَغَیْرَ مَا رُوشَات اور کچھ اوپر نہ چڑھنے والی یہ قدرت کی نیرنگی ہے وَالْنَخْلَ اور کجور وَالْزَرَعَ اور کھیتی مُقْتَلِفَنُ وَقُلُهُ عَلَيْزَ عَلَيْزَهِ اس کے ذائقے وَالْزَيْتُونَ وَالْزَيْتُونَ وَالْرُمَّانَ وَرَنَار متشابہاً ایک جیسے وَغیرَ متشابہ اور ایک جیسے نہیں باغت ملکل عَلَيْزَ کُلُو مِنْ سَمْرِهِذَا اَسْمَرَا کھاؤ اس کے پھلوں میں سے جب پھل آنے لگے مستحب ہے کہ نیا پھل چھک لیے جائے سنت طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو نیا خربوزہ نیا آنار نیا آم پک جائے تو اس کو لے کر چھوٹے بچے کو وہ بھی دے ہیں یہ بھی دے ہیں حضرت کی سنتیں بچوں کو پیش کر دیں ایک بندگین کتاب لی اس میں لکھا ہے صحابہ اکرام مزرگوں کی خدمت میں پھل آکے دیں لیکن آگے جو ہے کہ حضرت تقسیم کرتے تھے اس کا ذکر نہیں کیا حضرت نے خود نہیں تناول فرمایا چھوٹے بچوں کو بلا کہ ان میں تقسیم کر دے رہے کھاؤ مِنْ ثَمَرِهِ اِنْ بَاغَات کے پھلوں میں سے یا خُدَّا کے دیوے پھل میں سے اِذَا آسْمَا رَخ جب پھل آنے لگے وَآَتُو حَقَهُ دے دو حق اللہ کا یو محسادی جس دن فصل کٹ تھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک فصل جب زمین میں کٹ گئی تو عشر لازم ہو گئے آگر تریشر کرنا ہے یا کچھ اور یہ آنکھ اپنی سہولت کے لیے کر رہا ہے وَلَا تُصْرِفُ حَقْ سے آگے مت بڑھو اِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُصْرِفِينَ بے شک وہ پسند ہی نہیں کرتے سرافیوں کو وَمِنَلَا نَعْمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا اور مویشیوں میں سے بوجھ بردار اور بیٹھے ہوئے بوجھ بردار جیسے گدہ گوڑا اون بیل بینسہ اور فرش کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے بکری بھیڑ قُلُوبِمَّا رَزَقُمُ اللَّهُ کھاؤ ان چیزوں میں سجدی تم کو اللہ نے وَلَا تَتْبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَان چلنے نہیں شیطان کے قدموں پر اِنَّهُ لَكُمَا دُومِن بے شک یہ تمہارا دشمن واضح ہے سمانیت آزواج آٹھ قسم ہے جانوروں کے بڑے بڑے جانور آٹھ قسم کے مِنَ الدَّانِ سْنَئِنِ مِنْدَے میں سے دو وَمِنَ الْمَعْزِسْنَئِنِ بَقْرِی میں سے دو جوڑا قُلْ آَذَقَرَيْنِ حَرَّمَا مِلْا اُنْسَئِنِ آفرمائی آیا یہ نرو کو حرام کیا یا مادو کو اپنی طرف سے کیوں حرام وعلان کرتے خدا کی دلیل پیش کرو اَمْ مَشْتَمَلَتَا لَيْهِنَ اَرْحَامُ الْاُنْسَئِنِ آیا وہ کی مشتمل ہے اس پر بچہ دانی یا مادو کی نبیعونی بِعِلْمِن بتاؤ مجھے سوچ سمجھ کر ان کو صادقین اگر تم سنچے ہو وَمِنَ الْعِبِلِ سَنَئِنِ اُنْتُوْمِسَ دُو وَمِنَ الْبَقَرِ سَنَئِنِ گَائِ مِسَ دُو نرو ماندہ قُلْآنَ ذَكَرَ اِنِ حَرَّمَا بِلُنْ سَيَهِن آپ فرمائیے آیا ان مذکروں کو حرام کیا اللہ نے یا ان دونوں مادو کو کوئی چیز حرام نہیں حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں حلال تو حلال ہی ہے ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں ہوئی یا نہیں تفصیل بتایا اَمْتَو مجھے کہتے ہیں وہ بتا ہے وہ بتا ہے میرے یہی کام ہے یہ تو قساب کو کام ہے چھوٹی کے بعد سیدھے جاؤ کساب آنے اس سے کہوں سات چیزیں بتاؤ اَمْ مَشْتَمَلَتَ لَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْثَيْتِ آیا وہ جس پر مشتملے بچے دانی یا مادیوں کی یہ حرام ہے اَمْكُنْ تُمْ شُهَدَائِذِ وَسْوَاكُمْ اللَّهُ بِحَاذَا اے تم موجود تھے جب تاقید کر رہے تھے اللہ تم کو اس کی اس سے جو بھڑتا ہوں اللہ پر جھوٹ دیو دل لگنا سب غیر علم کہ بحقاد لوگوں کو بغیر علم کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الزَّالِمِينَ بے شک اللہ ادایت نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو اب اس کی تفصیل مفید قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمَنَ لَا تُوَائِمٍ آپ فرمائیے میں نہیں پاتا اُن دین میں جو مجھے وحی کے طور پر آ رہا ہے حرام کسی کھانے والے کے لیے یعنی حلال کو حرام نہیں کہہ سکتا يَتْعَمُهُ جس کو وہ کھائے آپ فرمائیے میں نہیں پاتا اُن چیزوں میں جو مجھے وحی ہو رہی ہے کوئی حرام کھانے والے کے لیے جب وہ کھائے جو چیزیں کھانے کی ہے کھائی جاتی ہے اُن کو حرام میں کیوں وہی سے کہوں سوائے چند کے اِلَّا يَكُونَ مَتَتَن مگر یہ ہے کہ ہو وہ مردار اَوْدَمَ مَسْفُوحَ یا خون ہو بہتا ہوا خون ہو تو بہتا ہوا اگر خون ناپاک تو ہر ایک ہے مگر احکام تب ہوتا ہے جب وہ بہ جائے بعض حضرات اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے اس کو بھی دھو لینا چاہیے یہ بات کمزور ہے گوشت دھونا ایک صفائی کا مسئلہ ہے اور حرام خون وہ ہے جو گلے سے نکل کر بہ گیا ہے اگر وہ خون رہ جاتا تو بے شک جانور حرام ہو جاتا دمِ مَسْفُوح وضو کے لیے بھی تب ٹوٹنے کا حکم ہے جب خون بہ جائے اگر جسم کا گوشت تو لوٹڑا اتر گیا لیکن خون بہا نہیں تو وضو قائم ہے گوشت کا ٹوٹڑا ٹوٹ گیا لیکن خون نہیں نکلا اور آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد خون بہا اب وضو ٹوٹ گیا پہلے وضو نہیں ٹوٹا ہے سوائے چند چیزوں کے ایک مردار حقیقی جیسے گیجر ریج شیر کتہ بلی ایک حکمی گائے بینس بکری بغیر زبے گئے یا خون بہتا ہوا یا گوشت ہنزیر کا یا یہ فسک کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں جو نمزد لیا جاتے ہیں اللہ کے علاوہ اور کسی نامی ہم نہ جائے پس جو مجبور ہوا نہ تو مذہ ڈھونڈ رہا ہے نہ ضرور سے زیادہ کھا رہا ہے پس بے شک تیرے رب بخشنے والا رحم والا ہے چینائی سب وہ ساکھ چیزیں یہ ہیں آپ اس وقت نہیں کیا آپ کے لئے نکال دیں یحرم من اجزاء الحیوان الحلال سب آگو ہر حلال جانور میں ساکھ چیزیں حرام ہیں اددم المسفوخ خون بہتا ہوا والذکر اس کا لئے تناسل والانسیان اس کے خوشی ہے جس کو یہ ٹھٹے کہہ کے کھاتے ہیں والقبل اگلے عصہ پشاب کا والغدہ اور وہ غدود والمسانہ پشاب کی تھیلی والمرارہ اور وہ کھلی جس کو کہتے ہیں پتہ سخت قسم کا زہریلہ ہوتا ہے کچھ بھی موں میں رکھ نہیں سکتے ہیں مرارہ تو میں تک اختوں کے شینے بھائیو شینے یہ سات چیزیں ہر حلال جہنور میں حرام ہیں بدائے سنائی جل پانچ صفحہ اکسٹ فتاوہ شام جل پانچ صفحہ ستانوے ایک سو ستانوے امداد الفتاوہ جل چار صفحہ ایک سو اٹھارہ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہیں حرمنا کل لذی زفر ہم نے حرام کیا تھا ہر ناخن والا حلال و حرام کی ایک تہچان ہی بھی ہے کہ بڑے بڑے ناخن والے جانور وہ بھی مردار ہیں اور جو جانور ناخنوں سے پکڑ کر کھاتا ہے کہتے وہ مردار ہیں اور جو برائے راست چونٹ سے کھائے وہ حلال ہے وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ اور گائے اور بیڑ بکریوں میں سے حرمنا لئے ہم نے حرام کے یہود پر شہوم ہماؤں کی چربیاں اِلَّا مَا حَمَلَ الزُّهُرُهُمَا مَگر وہ جس کو اٹھاتی ہے ان کی پشتیں تو پشت پر بکری اور بیڑ کی چربی ہوتی نہیں بہت تھوڑی ہوتی ہے اَوِلْحَوَایَا یا آنٹھنیوں کو لگی ہو اَوَایَا آنٹھنی آنٹھ اَمْعَا بھی کہتے ہیں ہوایہ بھی کہتے ہیں آنٹھنیوں اَوْمَقْتَلَةَ بِعَزْمِن یا وہ چربی جو مل گئی ہڈیوں میں ہڈی پر چربی آنٹھنی پر چربی پشت پر چربی وہ حلال تھی باقاعدہ چربی کے لوٹڑے بنی اسرائیل کے لئے ناجائز ہو گئی کیونکہ ان کے آمال بد تھے اس پر تفصیل سے بات ہو گئی سورة النساء میں کہ آمال جب کمزور ہو جاتے ہیں تو کھانے پینے کی پابندیاں بڑھ جاتی ہیں باس تیبات چیز منع ہو جاتی ہیں ذَلِكَ جَزَائِنَا هُمْ بِبَغْئِهِمْ یہ سزادی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے وَإِنَّا لَسْوَادِقُونَ اور ہم بالکل سچے ہیں فَإِنْ قَذَّبُوْكَا بَسَجْرِ تَقْذِیبُ کرَے آپ کی فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَتِمْ وَاسِعَا فَسَعَفْ فَرْمَائِئے رَبْ تمہارے بہت مسیح رحمت والے وَلَا يُرَدُّ بَأَسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِبِينَ نہیں لٹائے جا سکتا اس کا عذاب جرائم پیشہ لوگوں سے سَيَقُولُ الَّذِينَا اَشْرَقُوا ان قریب کہیں گے شرک کرنے والے لَوْشَا اللَّهُ مَا اَشْرَقْنَا وَلَا عَبَاؤُنَا اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم نہ ہمارے بڑے وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز مشرکین کہتے تھے ہمارا شرک خدا کی مشیت سے ہے مگر مشیت بمانے رضا کے لیتے تھے عوام جو کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہوگا وہ مشیت کے معنی میں نہیں لیتے وہ رضا کے معنی میں تو فیلِ بَدْ کے لیے خدا کی رضا نہیں وَلَا يَرْضَا لِعِبَادِهِ الْكُفَرِ بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا لیکن خدا تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہے نماز نہ پڑھنا اللہ راضی نہیں ہے لوگ نہیں پڑھتے روزیں نہ رکھنا اللہ خفا ہے لیکن لوگ نہیں گرکتے کتنے عمال ہیں تو خدا تعالیٰ کے ہاں رضا اور مشیت کا فرق ہے مشیت جیسی قدرت اور عزت اور رضا جیسے پسر قَذَالِكَ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح تک زیب کر چکے تھے ان سے پہلے لوگ حَتَّى زَاقُبْ اَسَنَا یہاں تک کہ چک لیے انہوں نے ہمارا عزاب قُلْ حَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِنْ آپ فرمائیے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم فَتُخُرُجُوْهُ لَنَانْ لاؤ پیش کرو کہ تمہارے شرک اور تمہارے باپ دادوں کا شرک اور تمہارے حلال کو حرام کہنا اللہ کو پسند دے اِن تَتْ تَبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّا نئی بیان کرتے نئی اتباع کرتے ہوں مگر اٹکل کی وَإِنْ عَنْتُمْ اُرْنَيُوْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ مگر اٹکل لڑنے والے اندازیں لڑتے ہو قُلْ آف فرماؤ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ بس اللہ کی دلیل ہر جگہ چل رہی ہے اللہ کی دلیل کامل ہے حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةِ شاولی اللہ محدث دیلوی کی کتاب ہے حضرت بنوری فرماتے تھے اگر ہندوستان کے علماء کی کوئی اور خدمت نہ ہوتی تو شاولی اللہ صاحب کی حُجَّةُ اللَّهِ اور مولانا عشرف علی کا بیان حُجَّةُ الْقُرَانِ قَابِ یہ دو کتابیں اتنی بڑی ہیں میں نے مولانا سے خود سنائے خود میں نے مولانا سے برائے راستی بات سنی کہ حضرت نے فرمایا حُجَّةُ اللَّهِ کی نظیر علماء عرب پیش نہیں کر سکتے ہمارے ہاں تخصص میں سبقاً پڑھائے جاتا ہے لیکن کتاب اصلاً مطالعہ کی کتاب ہے اول سے اخیر تک مطالعہ کرو زیادہ تر معاشرتی علوم جندسانی میں ابتدا میں ایسی بات کی ہے کہ معلومت ہے نہ سمجھ میں آنے والی حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةِ آپ فرمائیے بے شک پس اللہ کی دلیل کامل ہے یعنی خدا کی دلیل ہر جگہ چلیں گے اور ان کے مغالتے نہیں چلیں گے کہ خدا نہ چاہتا تو ہم شک نہ کر دے فَلَوْشَعَ لَحَدَاكُمْ اَجْمَئِنْ پس اللہ چاہتا تو ہدایت دیتا تم سب کو اللہ نے نہیں چاہا اللہ نے چاہا کہ اختلافات ہو جھگڑے ہو پس آدات ہو یہ خدا کی مشیعت سے ہو رہا ہے یہ اس پر پاس ایک جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ قُلْ حَلُمْ مَشْعَدَاكُمْ ہُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْتِ اور وہ رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں مشرق اور مقذب کی بات بلکل نہ مانے آیت میں دلیل ہے کہ بے دین آدمی کی دلیل دلیل نہیں ہے وہ مغالتہ ہے قُلْ آفرماؤ تعالی آئیے عَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ پڑتا ہوں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر حرام سن لو اپنی طرح سے حرام وعلال مکہ ہو وہ یہ ہے اللہ تشرکو بھی شیعہ کہ شرک مٹھرہ اللہ کے ساتھ بلکل شرک کرنا حرام و بالوالدین اخسانہ ماں باپ کے ساتھ اخسان کرنا ماں باپ کی بیعت بھی کرنا حرام وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ مَتْمَارُوا أَوْلَادَكُمْ افلاس کی وجہ سے کہ جی بچے دو ہی اچھے کل جوان ہو جائیں گے کہاں سے انتظام ہوگا حدیث میں روح کے آنے سے پہلے رزق کا فیصلہ ہو جائتا ہے آدمی جب اکیلہ ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جب شادی ہو جاتی ہے تو ذمہدار ہو جاتا ہے جب بچے پیدا ہو جاتے تو پونڈی پائیز جمعوں میں شروع ہو جاتے صاف نظر آ رہا ہے آدمی کامل ہوتا ہے اس وقت جب شادی ہو جائے اور بچے ہو جائے اور یہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے آئے اکل کے کچھے یہ تو اور شخص سمجھتے ہیں کہ ایک گھر میں دو بچے تھے ایک بیمار ہو گئے دوسرا سفر پر چلا گیا دوسرے گھر میں دس بچے ہیں دو مر گئے دو لگنے ہو گئے دو باہر چلے گئے پھر بھی دیکھو تو چار چیم بیٹھے ہوئے آدھ اکل پھر بھی برا ہوا بچے ہو تو خوب ہو علی المرتبہ نے فاطمہ کے انتقال کے بعد بنو حنیف قبیلے میں شادی کی بتیس بچے ہو گئے سولہ لڑکے اسی ترتیب سے نام ابو بکر عمر عثمان اور سولہ لڑکیا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انچانس بچے ہوئے وفات کے وقت بارہ بیٹیاں اور بارہ بیٹے کامل و اکمل علماء و محدثین کامل و اکمل شیخ عبدالوحاب و شیخ عبدالواصیہ و شیخ عبدالقادر شیخ عبدالغافر تھی بڑے بڑے بیٹے ہیں حضرت کے برابر بیٹ کے درست دیتے تھے ایک جیسے تو کاملین کی تو اولاد خوب ہوتی ہیں اور بعض اوقات اللہ جللہ جلالوح نے حکمت سے کم دے رہے وہ اور بات ہے لیکن اپنی طرف سے راستہ روکنا کناسل کا مسلمان کا فلسفہ نہیں ہے یہ مغرب کی سادش ہے کہ مسلمان بڑے رہے ہیں سعداد میں کم رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ مَتْمَارُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ اِمْلَاقِ اِفْلَاسْ غُرْبَتْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَئِيَاہُمْ ہم روزی دیتے تم کو بھی اور انہیں بھی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَا قریب نجا و بے حیائی کے مَا زَحْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْوَنْ وہ جو ظاہری ہے یا جو باطنی ہے ہر طرق بے آیائی سے دور رہو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور مَتْ قَتَلْ كَرُوا اس انسان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر برحق ذَالِكُمْ وَسْوَاكُمْ بِهِ کہ وسیعت کرتے اللہ تم کو لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تمہیں عقل سے کام کرنا چاہیے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ نزدیک مت جاؤ یتیم کے مال کے إِلَّا بِالَّتِي اَحْسَنُ مگر اس طریقے سے جو عمدہ ہو یعنی یتیم کے فائدے کے لئے حَتَّى يَبْلُغَا شُدَّ یہاں تک پہنچے وہ جوانی کو وَأَوْفُ الْكَرَوَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْتَ اور پورا کرو پیمانہ اور تول انصاف سے لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَعَا ہم پابند نہیں کرتے کسی کو مگر جتنا اس سے ہو سکے وَإِذَا قُلْ تُمْ فَادِلُو اور جب بولو تو انصاف سے بولو وَلَوْقَانَ اَزْدَا قُرْبَا اَغَرْچَنَ اشْتَدَار کے خلاف ہو وَبِعَهَدِ اللَّهِ اَوْفُو اور اللَّهِ کے عَهْدُ مِيبَان پورا کرو لَا لَكُمْ وَسْوَاكُمْ بِهِ یہ اللہ وسیعت کرتے لَا لَا لَكُمْ تَذَكَّرُون تمہیں سوچنا چاہیے وَاَنَّهَا ذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا یہ میرا راستہ ملکل سیدھا ہے جس میں یہ ترتیب احکام کی آئی فَتْتَبِعُوهُ پَسْ اس کا اتباع کرو وَلَا تَتْتَبِعُوا سُبُلَ اور تم اور مختلف راستوں پر مت چلو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِیْلِهِ پس وہ مختلف ہو جائیں گے پس وہ دور کر دیں گے تم کو اللہ کے راستے سے یہ میرا راستہ توحید کا درست ہے اس پر چلو اس کے خلاف والے راستوں پر نہ چلو وہ تم کو سیدھے راستے سے دور کر دیں گے تَفَرَّقَ کے معنی کیا تباع آدھا اس آیت کی تفسیر میں تفسیرِ ساوی شرع جلالین میں ہیں کہ غیر مقلد چاروں مذائبِ اہلِ سنت سے خارج ہیں اور اہلِ حق کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا اس آیت کی تفسیر وہ اس راستے پر نہیں ہیں جس پر صلف چلے آئے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِیْلِهِ ذَالِكُمْ وَسْوَاكُمْ بِهِ یہ وسیعت کرتے تم کو لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تمہیں ڈرنا چاہیے ثم آتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ تماماً پھر ہم نے دے دی موسیٰ علیہ السلام تو کتاب مکمل تماماً مکمل عَلَلَّذِي اُسْ شَانْ سے احسنہ جو بہت امدہ تھا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْف اور اس میں تفصیل کی ارچیز کی وَهُدَوْ وَرَحْمَةُ وَرِدَایَتُ وَرَحْمَتِي لَعَلَّهُمْ بِالْقَائِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ہو سکتا ہے یہ رب کے ملنے پر ایمان لے آئے جب توریت توریت تھی تو یہ اس کے صفات تھی تماماً احسنہ تفصیلہ حُدَوْ وَرَحْمَةُ لیکن ان سب کے مقابلے میں ایک لفظ آجائے گا وَحَاذَا كِتَابٌ اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری برکت والی ہے جب مبارک کہہ دیا تو پھر احسن تمام تفصیل کی ضرورت نہیں ہے فَتَّبِعُوْهُ پس اس کے اتباع کرو وَاتَّقُوَ اللَّهُ سَدَرُوْ لَحَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاكَ تُمْ بَرْحَمُوْهُ ان تقولو کہ یہ نہ کہو اِنَّمَا اُنزِرَ الْكِتَابُ وَالَا تُعَائِ فَتَحِنِ مِنْ قَبْلِنَا بے شک اتاری گئی ہے کتاب دو گروہوں قوم سے پہلے یہود و نسوارہ وَإِنْ قُنَّا اَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم تو اس کے پڑھنے سے بے خبر تھے ہم نے قرآن تمہیں کیوں بیجا کہ یہ نہ کہو کہ خدایہ کتابے تو یہود و نسوارہ کو ملی تھی ہم تو وہ زبانے جانتے رہی تھے اَوْ تَقُولُوْ يَا یہ نہ کہو لَوْ أَنَّا اُنزِرَ الْكِتَابُ اگر ہمیں کتاب دی جاتی لَقُنَّا اَحْدَا مِنْهُمْ ہم ہو جاتے زیادہ ہدایت والے ان سے کہود و نسوارہ لے لو کتاب آگئی فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةُمْ مِنْ رَبِّكُمْ پس تحقیق آگئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کے آن سے وَهُدَوْ وَرَحْمَہِ اَحْدَایتُ وَرَحْمَتْ فَمَنْ عَذْرَمُ بس کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے قَذْرَبِ آیَاتِ اللَّهِ جو تَقْزیب کرے اللہ کی آیتوں کی وَسَدَفْ عَنْهَا مُوْ مُوْرَے اس سے صَدَفْ عَنْهَا آرَضَ عَنْهَا سَنَجِزِ الَّذِينِ اَسْتِفُونَ آن آیَاتِنَا ہم قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو مو موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے سُوء الْعَذَابِ بہت ناکارہ حضاب ناکارہ حضاب میں ڈال لیں گے بِمَا شَنُوْ يَسْدِفُونَ بسبب ان کے مو موڑنے کے حَلِيَنْ ذُرُونَ إِلَّا اَنْ تَعْتِهُمُ الْمَلَائِقَا حَلِيَنْ ذُرُونَ إِلَّا اَنْ تَعْتِهُمُ الْمَلَائِقَا نہیں یہ انتظار کر دیں مگر یہ کہ آجائے ان کو فرشتے اہلِ قیامت کے ماحول کا اَوْ يَا تِعَرَبُّكَا یَا آجائے تیرے رب وہ تو قیامت کا دن ہوگا اَوْ يَا تِعَبَعَذُوْ آیَاتِ رَبِّكَا یَا آجائے نشانیہ تیرے رب کی مختلف قسم کی نشانیہ ہوگی قرب قیامت میں اللہ 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 آر حدیث میں ہے کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے تلو ہو جائے سب سے بڑی نشانی ہوگی اور ایت سو بیس سال تک اس کے بعد دنیا رہے گی سورج جب مشرق کے بجائے مغرب سے تلو ہو جائے ایت سو بیس سال اس کے بعد دنیا رہے گی پھر ختم ہو جائے گی صحیح مسلم میں ہے کہ روزانہ سورج جا کے عرش کے سامنے اللہ کا سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن تلو ہونے کی اجازت بانتا ہے قرب قیامت میں جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کی اجازت نہیں ملے گی حکم ہو جائے گا ارجے ہی واپس فراجات القاخرہ تو پیچھے باگ جائے تو جدر سے تو دوبا تھا وہی سے نکل آئے گا ہونا لیکل قحکرہ یہ ہے رجت قحکری اللہ یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کرتے آئے ان کے پاس فرشتیں یا آجائے تیرے رب یا تیرے رب کی نشانیاں یوم یا کی بازو آیات رب دے گا جس دن آئے گی باز نشانیاں تیرے رب کی لائن فو نفسا ایمان ہوا کچھ فائدہ نہیں دے گا کسی کو ایمان لم تک و نامنت من قبل جو پہلے سے ایمان نہیں لے نشانیاں اور قیامت دیکھ کر تو ہر کافر ایمان لائے گا وہ کہاں محتبر ہوگا وہ تو حالت استرار کیے اور ایمان محتبر ہے حالت اختیار میں وہ حالت یاس ہوگی یاس مایوسی اور ایمان محتبر ہے حالت باس میں نہ کہ حالت یاس میں جس دن آئے گی باز نشانیاں تیرے رب کی نئی نفع دے گا کسی کو اس کا ایمان جو پہلے سے ایمان نہیں لیا ہو لم تکن آمنت من قبل او کا ثبت ہی ایمانی آخیرہ یا نہیں کمایا اس نے ایمان کی وجہ سے نیک عمل اس جن نیک عمل کارگر نہیں ہوگا بے شک ہم بھی انتظار میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے دیا اور بن گئے شیئے لست منہم فی شیئ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں فَلَعَلَّ مِنْ اَحْجَازِ الْقُرْآنِ الْإِشَارَةِ الْاَخِرَةِ الْرَوَافِضِ یہ بھی قرآن کا موجزہ ہے کہ روافض کی طرف اشارہ ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ جیسے عیسیٰ سے بغض رکھنے والے یہود اور محبت کرنے والے نصارہ دونوں گمراہ ہیں اس طرح اے علی تجھ سے بغض رکھنے والا اور تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا دونوں گمراہ ہو جائے گی آپ سے پوچھا گیا ان کے نشانیاں کیا ہیں فرمائے یہ سبونہ بابکر و عمر ابو بکر و عمر و صحابہ کو برے نام سے یاد کریں تفسیر مظہری صفحہ تین سو سترہ اور وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے ہم اصحاب البدائے وہ بدتی مراد ہے یاد رکھنا روافظ اور بدتی آپس میں ایک ہے وہ صرف علی و حسین اور اماموں کو پکارتے ہیں یہ تمام درگاؤں کو پکارتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ہو گئے شیئے نہیں ہے آپ کو ان سے کوئی تعلق انم آمرو من اللہ ان کا معاملہ سپرد خدا ہے سُمَّ يُنَبِّوْهُمْ يَمَا كَانُ يَفَالُونَ پھر وہ بتا دے گا ان کو جو یہ کام کرتے تھے منجاب الحسنہ جو آ گیا ایک نیکی کر کے فَلَهُ عَشْرُ وَمْصَالِحَ اس کو دس نیکیے ملے گی اس کی دس میں سے دس نہیں دیا وَمَنْ جَا عَبِ السَّيِّئَةِ یہ عام قانون ہے وہ ساتھ سو اور انچاس تل جو پہنچ رہی ہے وہ خصوصی قوانین ہوں گے وَمَنْ جَا عَبِ السَّيِّئَةِ اور جو گناہ کر لے فَلَا يُجْزَاِ اللَّهِ بِسْلَحَا نہیں صلاح دی جائے گی مگر اُتْمِي وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور انتصان ظلم نہیں ہوگا گناہ تو گناہ ہی رہے گا اور نیکی آپ بڑھتی جائیں قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ الْحَسِرَاتِ مِسْتَقِيمِ آپ فرمائیے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے سیدھے راستے کی کون سا سیدھے راستہ دینن قیامن وہ دین جو قائم دائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ اور ملت ابراہیمی ہے نُجَقْسُوت ہے فَمَا کَانَ بِدَ الْمُشْرِقِينَ نَتِ مُشْرِقِينَ میں سے آیت سے پتہ چلا کہ شرک اور دین جمع نہیں ہوں گے تو جو لوگ مشرک ہیں ان کا دین نہیں ہے وہ بھد دین ہے اِسْلَا قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسِقِي وَمَوْحَيَا اَوْمَوْمَاتِ آپ فرمائیں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے لیے ہے اس کے حکم بر ہے اس کے لیے ہے اس کے لیے عبادت تو آت ہوگی لا شریک اللہ ہے یا اس کا کوئی شریک کیا مطلب ہے میری نماز اللہ کے لیے ہے قُلْ اِنَّ سَلَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک اللہ قُلْ اِنَّ نُسُقِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک اللہ وہ قربانی جس میں کوئی اور شریک نہ ہو وہ جی نہ مر نہ جس میں کوئی شریک نہ ہو وَبِذَلِكَ عُمِرْتُو اور مجھے اس کا حکم ہوا ہے وَعَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ اَغْيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْ رَبَّا آپ فرمائے کہ اللہ کہلہ وَا دھونڈو رَب کوئی اور رزاک تلاش کرو وَهُوَ رَبِّ قُلِّ شَئِی اور وہ ربِ ار چیز کا وَلَا تَقْسِبُ قُلُّ نَفْسِ اللَّهِ عَلَيْهَا نہیں کماتا ہے کوئی بھی مگر اس کے اوپر پڑے گا جو گناہ جس نے کیا اس پر پڑے گا وَلَا تَذِرُو وَاجِرَةُ وِزْرَوْخْرَا نہیں اٹھا سکے گا اٹھانے والا بوجھ اگلے کا سُمَّئِ لَا رَبِّكُمْ مَرْجِوكُمْ پھر تمہارے رب کی طرح لوٹ ہوگے فَيُنَبِّوكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پس وہ بتا دے گا تم کو جس میں تم اختلاف کر دے بھی وَهُوَ الَّذِي جَا لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اور اللہ وہ جس نے بنایا تم کو روئے زمین کے جانشین خلائف الْأَرْضِ کیا مطلب ہے کہ اور لوگ گئے اور تم آئے اور تم جاؤ گے اور آئے گے یہ خلیفہ وَرَفَعْ بَعْذَكُمْ فَوْقَ بَعْذِ الْدَرَجَاتِ اور بلند کیے باس تمہارے باس کے اوپر درجے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ عزمائے تم کو جو اس نے تم کو دیا ہے خلافت میں درجات کا فرق ہوگا خلافت میں عزمائش ہوگی اِنَّ رَبَّكَ سَرِعُ لِقَعَبُ بے شک تیرے رب و جلی سزا دینے والا ہے کفار مشرکین معالدین کو وَإِلَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اور بے شک و بخشنے والے رحم والے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا نَبِينَ وَاتْفَلُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ وَنَبِيِّ نَبِينَ وَعَلَى لِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ رَبَّنَاتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنًا وَفِي الْعَخِرَةِ حَسَنًا وَكِنَا ذَابَ النَّارِ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ